آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے آسلام علیکم جی آج ہم بات کریں گے بائپسی کی اور اس کے بارے میں اس کا طریقہ کار وہ کن مریضوں کے لیے ہے اس کی کیا سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں کتنی آسان یا کتنی مشکل ہے مریض کے لیے تو بائپسی ہم کرتے ہیں ان مریضوں کے لیے جن میں آپ کے ڈاکٹر کو شک ہو کہ کوئی کینسر ہے اور کینسر ہے خدا نہ خاصتہ تو کس قسم کا ہے تو اس کے لیے ہم بائپسی کرتے ہیں اور مریض روز ہمارے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں جن کی ہم بائپسی کرتے ہیں اور طریقہ کار یہ ہے کہ ہم سن کر کے کرتے ہیں اس میں ہم بہت سارے ہی پریشان آتے ہیں کہ درد کتنا ہو گئی ہم زیادہ ٹائم اس کام میں لگاتے ہیں کہ مریض کمفرٹیبل رہے اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم سن اچھی طرح کریں ان کو پہلے اچھی طرح بیٹھ کے سمجھائیں کریں گے کیا پھر ہر سٹیپ پہ ہم بتاتے ہیں کیا کریں گے اور سن کر کے کرتے ہیں تاکہ سن کرنے کی تھوڑی سی تکلیف ہے جیسے آپ نے کبھی داند نکلوایا ہو تو وہ تو کافی اس میں سن کر کے کیا جاتا ہے تو پھر تکلیف نہیں ہوتی اس طرح ہی باقی بھی سارے جسم میں اگر سن آپ صحیح طرح کر دیں تو اس کے بعد کوئی تکلیف والا کام نہیں ہے اور طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو الٹر ساؤنڈ میں دیکھتے ہوئے کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہماری سوئی جو ہے وہ کہاں ہے اور وہ کینسر کے اندر یا سولی کے اندر ہی ہے تاکہ اس سے ہم سیمپل جو لے رہے ہیں وہ سے تشخیص ہونے کا چانس زیادہ ہو تو یہ طریقہ ہے اس میں صرف جو بچے ہیں دس سال سے کم عمر کے ہمیں صرف ان کو بے ہوش کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ بیچارے پریشان زیادہ ہوتے ہیں اور سمجھ نہیں سکتے ہیں اس کے علاوہ تمام لوگوں کی عام طور پر یہ پروسیجر یہ ہوش میں اور آرام سے کیا جاتا ہے دس یا پندرہ منٹ کا کام ہے اس کے بعد عام طور پر کی دفعہ گھنٹہ دو گھنٹے باہر بٹھاتے ہیں مریض کو تاکہ تسلی رہے کہ کوئی درد وغیرہ تو نہیں ہے اور اگر ہے تو اس کا دعائی دی جا سکے تو یہ طریقہ ہے اور یہ ہم تمام باڈی پوری جسم کے جہاں بھی کوئی رسولی وغیرہ ہو اور آپ کا ڈاکٹر ریکمنٹ کرے تو ہم اس کے لیے یہ کام کرتے ہیں اور یہ کام ہم نیکسز ڈائگنوستکس میں روٹین میں کیا جاتا ہے اور کوئی طرح مشکل نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت عام بات ہے اور ہمارے پر روز مریض آتے ہیں جو ہمارے یہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب ہم نے سنایا کہ کل بلکہ ایک مریض آیا وہ کہتے ہیں ہم نے سنایا کہ اس کو لوہا لگ جائے تو یہ پھیل جاتا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے بہت کم ایسی بیماریاں ہیں ایک یا دو بیماریاں ایسی ہیں جن میں یہ ریکمنڈڈ نہیں ہے کہ آپ سوئی والا ٹیسٹ کریں باقی تمام کے لیے سوئی والا ٹیسٹ ضروری ہے اس کے بغیر آپ کا علاج شروع نہیں ہو سکتا اور یہ بات جو عام فہم ہے کہ جی اس کو ہاتھ لگائیں تو یہ پھیل جاتی ہے یہ بالکل غلط ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا میں خود دس پناہ سال سے کر رہا ہوں یہ اور اس کے علاوہ یہ پچاس ساٹھ سال سے دنیا میں ہو رہا ہے تو اس کی کوئی ایسی اس میں سچائی نہیں ہے تو اس سو ناڈریں کیونکہ اس در کے پیچھے آپ اپنا علاج لیٹ کریں گے اور یہ یاد رکھیں کہ یہ بیماری ایسی ہے کینسر کہ جتنی جلدی اس کی تشخیص ہو سکے اتنے علاج اس کے زیادہ موجود ہیں اور اب تو بہت اچھے بہت سجری کی بہت اچھی ٹیکنیکس آگئی ہیں بہت دوائیاں اچھی آگئی ہیں کہ چند کافی سارے ایسے ہیں جو کہ اگر ارلی ڈیٹیکٹ ہو جائیں جیسے لیور کینسر کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ قابل علاج ہوتے ہیں بشرت ہے کہ آپ اس کی تشخیص سے اتنا کروائیں اس میں ڈرنے کی بات ظاہری بات ہے پریشانی کی بات تو ہے لیکن اس پروسیجر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کروائیں تاکہ جلد از جلد پتا چلے چھاتی میں کوئی رسولی محسوس ہو رہی ہو اس میں لیٹ نہ کریں جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ بہت ہی آسان مریض کیلئے بھی آسان ہے ظاہری بات ہے یہ عام نہیں کیا جاتا یا مریض عام طور پر نہیں یہ امیجن کر سکتے لیکن اس کا اگر ڈاکٹر آپ کو اچھا ہو آپ کا ڈاکٹر اچھا ہو اچھی طرح کرے تو یہ کمفٹیبل پروسیجر ہے اس میں زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تکلیف کا خاص خیال رکھا جاتا ہے تو آپ ضرور کروائیں وضا نہ کریں کسی کو ضرورت ہو اس چیز کی لیکن جب ہے ضرورت تو اس سے بھاگے نہ اور یہ کرائیں اور یہ کام ہم روٹین میں کرتے ہیں اچھا جی میں نیکسس ڈیاغنوسٹک سینٹر میں بیٹھتا ہوں ہفتے میں پانچ سے چھ دن منڈے سے لے کے ہفتے سیٹڈے تک عام طور پر پانچ سے لے کے نو بجے تک اور اس دوران ہم او پی ڈی کرتے ہیں وہاں پر اور وہاں پر تمام مریضوں کی یہ پروسیجرز چھوٹے موٹے بائپسی جیسے ہوگی وہ بھی وہی پہ کی جاتے ہیں ڈرین ڈالتے ہیں اور باقی چھوٹے موٹے بشیز وہاں پہ کی جاتے ہیں تاکہ مریضوں کو فائدہ ہو سکے اور اس کے لئے آپ اپوائنمنٹ لیں نمبر آپ کے پاس مل جائے گا اور اس کا جو نیکسس ڈیاغنوسٹک سینٹر کچھری چوک پنڈی میں کے قریب ہی ہے اور آرام سے مین روڈ کی اوپر ہے تو بڑی ایکسیسیبل جگہ پہ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنمنٹ آسانی سے